ہماری نینو ہو گئی ہے پوری ہم ابھی ابھی سوکر اٹھے ہیں تو ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو گیا سب فرنڈ بیٹھ کر رہے ہیں میری کب نینو پوری اور ہم کب ناشتہ کرے تو ہم نے پھر اٹھ سے سا رہی اپنا ویلوگ سٹارٹ کیا ہو جا کرنے لگ پڑے کیا مسئلہ ہے یا مسئلہ کوئی بھی نئی ویوز نہیں آرہے یا شورٹ ویڈیو پہ آرہے ہیں لیکن ویلوگ پہ نہیں آرہے بتا نہیں کیا مسئلہ ہے کیا اچھی نہیں بنتی ویڈیو ہے کیا آپ لوگوں کو بتایا اگر ویلوگ میں کوئی چینجنگ نہ نہیں ہے تو یار پلیس کمنٹ کر کے بتایا کرے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرے یار بہت زیادہ محنت کرتا ہوں دو دن سے چھٹی ہے عید کی لیکن پہلے ڈیوٹی بھی کرنے اس کے بعد بھی لوگ بنانا ہے اگر پوست کر کے پھر سونا تو بھائی جان آسان کام نہیں ہے بہت ایفٹ ہے تو لگے ہوئے ہیں اپنی شعب کی خاطر باقی اللہ پاک ہمت دے رہا ہے کوشش کر رہے ہیں تو فائنلی ہم پر اٹھ گئے ہم ناشتہ بھی نہیں کیا دوست بھی بیٹ کر رہے تھے ہم نے کہا چلتے ہیں آر باہر پاٹے وگرہ لے کر آتے ہیں ناشتہ وگرہ تو کرتے ہیں ناشتہ سے کونسی نرازگی ٹائم دیکھ لے ایک اکتالیس پہ امنا اٹھ کر فریش وگر کر رہا ہو کر باہر آئے ہیں تو بابا جی جب باہر نکلنا ہے تو یہ دیکھو میں نے کہا اتنی زیادہ دوپ آنک نہیں سیریسلی ٹیمپریٹر چالیس پلاس ہوگا خودی صاحب لے گالے آنک نہیں کر رہی اتنی زیادہ کرمیاں باہر تو روڑ پہ بھی کوئی بندہ نہیں کوئی اللہ والی چیز نہیں روڑ پہ نظر آ رہی ہے دیکھویں سب لوگ ڈیوٹیو پہ گئے ہوئے ہیں ہمیں دراصل دو دن پہلے چھٹیا ہو گئی کیونکہ ہماری کمپنی میں کام ختم ہو گیا تھا اب ہم نے جانا ہے سائیڈ پہ سائیڈ پہ تو پھر عید کے بعد ہی جانا ہے زاری سے بات ہے یا اب گئے تو عید پہ پھر آنا پڑے گا تو بوس نے بولا عید کے بعد جائیں گے آپ چار دن رسٹ کریں تو ہم نے کہا بوس ٹھیک ہے ہم تو تیار آرسٹ کے لیے پھر ہم پہنچ گئے ہوتل پہ تو جیسے ہم ناشتہ پڑا لینا تھا ابھی ناشتہ لے کر چلتے ہیں روم پہ تو فائنلی ہم نے پڑا لے لیے کچھ روٹی لی ہے اور کچھ پڑا جن لوگ نے جو جو کہنا ہوتا ہے اس کے حساب سے تو پھر لے کر چل پڑے بابا جی بہت ہی جاتا گرمی ہے ہمیں پتہ ہے بس پوچھو مت جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو نہیں لگتی گرمی کیوں پتہ ہے بھئی کام کرنا ہے انسان کا نا سیٹ ہو جاتا ہے مائنڈ بھی کام کرنا ہے جب ویسے سارا دن لیٹ کر بہا نکلتے آنا تو گرمی بہت ہی زیادہ لگتی بہت ہی زیادہ تو پھر ہم فائنلی روم پہ آگئے روم پہ آگئے روم پہ آکر ہم نے ہٹے بگرہ رکھ دی نیچے اور ہم پھر لیٹ گئے باقی کام دوسرے فرنٹ کا ہے وہ خود ہی ناشتہ وغیرہ بنائے گا جو بھی سالم وغیرہ بنانا ہے پھر یہ دیکھ لو ادھر بابا جی کھیرے کٹ کر گرکے اور ہم کھاتے ہیں تو پھر ہم نے ہم ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کا کہ ہم وہ باہر کیا ہے سالم وغیرہ اگر ہم کرنے آم لٹو بنائے گا جو بھی سسٹرم ہے تو پھر ہم نے فائنلی ناشتہ وغیرہ کر دیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم سونے لگتے ہیں پھر سے ہمارے بائی ہیں چھوٹا ہمارے گاؤں کا لڑکا ہے فرنٹ ہے تو پھر یہ لائیو پہ بیٹھا ہوا تھا تو ہم بھی بیٹھ کے اس نے کہا باہر کٹوالے کیسے باہر بڑے ہوئے ہیں میں نے کہا نہیں باہر باہر کٹوالے باہر اچھے لگتے ہیں مجھے مجھے پتہ جب یہ ایسے بکھر جاتے ہیں تو نہیں سہی لگتے بہت بورے لگتے ہیں میں باہر نکلتا ہوں تو فرش ہو کر جاتا ہوں نہ دو کر تو پھر باہر سیٹ لگتے ہیں اچھی طرح کنگی وغیرہ کی ہو تو اس لئے بس سے مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے رکھے ہوئے ہیں باہر بھائی نے کہا کٹوالے میں نے کہا یار ایت کے بعد دیکھیں گے ابھی دو تو یہ ہمارا چھوٹا سر بیٹھ ہے یہ دیکھ لئے لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے ہم نے پھر شام کا بھی کرنا تھا زیادی سے بات ہے تو پھر آج بنانے چاور میں رفست دے کوکنگ کا پہلا دین نے کبھی کرنے نہیں دیا دوسرے فرنڈ نے تو آج یہ چاور وغیرہ ہے میں نے کہا یار سالہ مجھے تیار کرنے دے دیکھتا ہوں کیسے کیا سین ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو بتاتا ہوں تو انہیں سالہ وغیرہ تیار کر تو باقی کوئی نہیں انشاءاللہ ہم نے اس کا ساتھ بھی سکھا دو گا ٹرین کر دو گا تو یہ بہت ہی نائس لڑکا ہے بہت اچھا لڑکا ہے تو ہم نے مسائلہ وغیرہ ڈال دیا اوپر ڈککن رکھ دیا اور یہ باقی سمانی دور پڑا ہے چاور وغیرہ جگ میں سب کچھ نہ تو یہ بیٹھا ہے وہ ہمارا باس یہ اور بھائی بیٹھا ہے ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہے کہ صحیح ہے تو یہ نہیں بنانا ہے ہم نے بھائی بھائی کوئی نہیں پھر ہم جہانے چل گئے کہ نہیں کر دے گئے کہ میں بچے لگ رہے یہ چیز شوخیاں مار جائیں بھی اور اب یہ دیکھیں یہ ہوئی بات اچھے بچے کیسے پھر اچھے لگ رہے ہیں بات تو پھر ایسے جب ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں نہیں کٹوانے کو دل نہیں کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بال ہو جائیں گے موہ پہلے ہی چھوٹا سا ہے تو انسان اتتو سا نکل آئے گا بلکل چھوٹا سا موہ جی کل آئے گا اس لئے کٹوانے بلکل نہیں باہر رکھے ہیں اس لئے بابا جی موہ بڑا بڑا لگتا ہے نہیں تو پھر موہ چھوٹا سا نکل آئے گا تو فینلی پھر چول ویرہ بن گئے تھے یہ دیکھیں بھائی نے انتیار کر دیا ہم باہر آئے میں نے کہا یہ بہت پاسٹ ہے تو وہ سنتا ہی نہیں وہ موبائل پر لگا ہوا ہے اس کے موبائل میں فنگر نٹ کی ہوئی ہے وہ موبائل میں تو ہم پھر اندر آگئے ہم نے جانا تھا باہر گومنے کے لئے میں نے کہا نہا ریفرش ہو لے پر چلتے ہیں تو پھر ہم اندر آ کر بیٹھ گئے وہ رہانے چلے گئے بھائی دونوں ہی وہ میرا دوست ہو دوسرا بھائی جو آئے ہوئے انہا آنے چلے گئے وہ آتے ہیں تو ہم پھر جاتے ہیں باہر کچھ کھا بھی کر رہتا ہے کوٹنگ پھر انہوں کو دل کر رہا ہے تو ہم پھر فائنلی باہر نکل آئے ہیں دیکھو چہرے پہ مسکرات دیکھ رہے ہیں بس یہ ہی مسکرات چاہیے پردیس آنا ہے دوبائی پردیس نہیں کسی ملک آنا ہے کام کرنے کے لئے بس چہرے پہ مسکرات رکھو بھائی جان سب کچھ اچھا ہی ہوگا تو باہر یہ دیکھو وہ بھائی بلال ہے اور یہ ہماری رہنے کری ہے بھائی کی گاڑی اور یہ دیکھو بھائی پوچھ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں تو ہم نے کہا بھائی ادھر جا رہے ہیں شوپ تک تو ایک فرنڈ کے پاس بھی جانا ہے تو دودھ جانا تھا تو بھائی نے کہا چلو ٹینشن نہیں ہے جب پردیس جلدی واپس آجنا بتا کے جائے کیونکہ بھائی کو پتا ہے یہ اپنا ملک نہیں ہے دوسرا ملک ہے دوسری کانٹری ہے تو پھر ایسی چلتا ہے اسے کو بتا کر مندد ہے تو ہم پھر فائنلی پہنچ گئے بکالے پہ شوپ کو ادھر بولتا ہے بکالہ تو بھائی نے پوچھا بھائی جانا کیا پی ہوگئے میں نے کہا بھائی جانا ہمارا تو فیوریٹ رہا ہے یہاں کر سٹنگ چھوڑ دی سب کو چھوڑ دیا یہاں کر ہم پیتے ہیں ڈیو تو پھر ہم نے اٹھا دیا ڈیو کٹین پیک انہوں نے بھی ڈیو اٹھا لیا ہم بھی ڈیو پی لیتے ہیں تو پھر میں ان کو چھے لگ بڑا میں نے کہا میں جی میں ڈال لیتا ہوں دو کے پیسے دے تو اسے کا کیمبرہ لگا ہوا دیکھ لگا تو پھائنلی بھائی نے سب کچھ رکھا ٹیبل پہ کنٹر ہوئے تو بھائی وغیرہ پوچھ کر بھائی نے پی کیا بھائی وغیرہ پی کر کے ہم آگے باہر دیکھیں باہر موسم ہشتہ بہت پیارا ہے میں نے کہا باہر ہی کڑے ہوتے ہیں باہر کڑے گپ شپ لگاتے رہے اور ساتھ بہت رو گرہ پی اپنا ٹین پیک پی کر کوڈ رنگ تو پھر جانتا ہے دوست کی طرف تو ادھر بھائی نکاح چلتے ہیں سلا کر رہے ہیں ابھی جائیں شام کو دیکھو دونے کھڑے تو میں تو ادھر کو چل پڑا میں نکاح چلتے ہیں چلو میرا نارا لگیا بھائی جان چلتے ہیں تو پھر بھائی نکاح چل یہاں چلتے ہیں تو نکاح روز کانا تو نکاح روز بولا ہے تو چاک کرو شام ہو گئی تو فائنلی ہم پھر کپ شپ لگاتے پہنچے بھائی کی طرف جب روم میں آئے تو بھائی روم میں نہیں ہے تو ہم بے شرموں کی طرح چک کرو ایک اس بیٹ پہ کس بیٹ پہ میں آئے ایک بیٹ پہ بیٹا ہوں پتہ نہیں کس کس کا بیٹ ہے اب بیٹ گئے امریکہ کوئی بھائی آئے گا تو پتہ چل جائے گا کس کس کا بیٹ ہے ہم نے کیا لے گم دینا یہ بھائی کا روم ہے چک کرو تو پھر بھائی آگے بھائی کے ساتھ کافی در گپ شپ لگانے کے بعد ہم تکیر بند ساڑھے آٹھ واپس ہی نکل پڑے چلتے ہیں کافی لیٹ ہو گیا تو بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر سے تو رستے ہیں یہ دیکھو آپ کو چک کرواتے ہیں یہ بھی کام ہو رہا ہے ادھر ریسٹرون میں تو پھر فائلی روم پہ پہنچ گئے روم پہ پہنچ کر پھر آپ لوگ سپورٹ نکٹے سپورٹ کرے اپنے بھائی کو اپنے بھائی کا ساتھ دے بھائی ہم نے ویلوکنگ تو کرنی ہی ہے وہ تو ہم نے چھوڑنی نہیں بھائی اللہ پاک سیلہ دے گا ہمیں اتنا بتا ہے ہم نے محنت کرنی ہم بھائی اللہ پاک پہ چھوڑ ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس لوگ